بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اکبال خان ایڈوکیٹ ہی ہے اسلام علیکم آج کے جو ہمارا لیگو ٹپک ہے آج ہم آپ کو بریف کریں وہ ہے ہاو ٹو ہینڈل انہیریٹنس اینڈ گفٹ انہیریٹنس یا گفٹ اگر ہم آپ کے پاس ہاتھ ہیں تو اس کو ہم کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں انہیریٹنس اینڈ گفٹ یعنی کوئی وراستی کوئی چیز اگر ہمیں وراست میں ملتی ہے انہیریٹنس میں ملتی ہے یا ہمیں گفٹ کسی نے دیئے ہوئے ہیں تو ہاو ٹو ہینڈل کیا یہ چیزیں واپس ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں کیا ہم اس انہیریٹنس اور گفٹ کلنے کے حق دار ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں اگر آپ بیوی ہیں تو وراست آپ کو تب ملے گی اگر آپ بیوی ہیں اور آپ کے اس بینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کا جو وراست کا حصہ ہوگا وہ آف کورس آپ کو ملے گا آپ اس کی انٹیٹل ہیں وراست میں اور بچوں کی وراست تب ملے گی وہ بھی تب ملے گی جب اس کے بچوں کے فائدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بچوں کو بھی وراست ملے گی وہ بھی انٹیٹل ہوں گی خانان کے زندگی میں اگر ہسبینڈ موجود ہے ہسبینڈ زندہ ہے اس کی زندگی میں بچوں کے جو رائٹس ہیں آپ کہتے ہیں کہ بچوں کی جہداد ہے وہ آپ کلیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کلیم نہیں کر سکتے یعنی باپ موجود ہے اور اس کی کوئی جہداد ہے بچے کہتے ہیں کہ میں باپ کی جہداد سے کچھ اس کلم کروں وہ کلم نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ جہداد سے کلم کر سکتے ہیں اور نہ ہی بیوی اپنے لئے کچھ کلم کر سکتی ہے husband کی پرپلٹی سے یہ کہیں کہ نہیں میرے husband کی یہ پرپلٹی ہے میرے husband کی یہ چیزیں ہیں تو میں اپنا حصہ کلم دے کہ حصہ اس کا نہیں ہوگا حصہ تب ہوتا ہے جب کسی کی ڈیٹھ ہوتی ہے تب وہ انہریٹنسیر بنتا ہے زندگی میں انہیریٹنس شیئر نہیں ہوتا اس کے زندگی میں وہ کلم نہیں کر سکتے خواند کی موت کی صورت میں جو بھی شرم اسلامی طریقے سے جو بھی آپ کا رائٹ بنے گا وائف کا جو رائٹ بنے گا وہ اس کو ملے گا اور بچوں کا جو شیئر بنے گا وہ ملے گا وہ اس کی ڈیف کے بعد اپنے شیئر کے لیے وہ شرطوں پر کلم کر سکتے ہیں اگر دوسرے حصہ نہیں دیتے کوئی اور دوسرے حصہ دار ہے وہ نہیں دیتے تو اب کلم کریں نہیں کلم وہ آپ کو نہیں دیتے تو آپ کے پاس رائٹ ہے آپ کوڑ کے طرح اپنا حصہ کلم کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس رائٹ ہے اور جہاں تک اگر ہم یہ تو بات انہیریٹنس کی اگر بات ہم اسی طریقے سے گفٹ کی کرتے ہیں اگر گفٹ ایٹم دیے گئے ہیں ہاں ہس بینڈ نے وائف کو کوئی گفٹ ایٹم دیے ہیں کوئی تحایف دیے ہیں کہ شادی کے موپر یہ شادی کے بعد وہ اگر کوئی تحایف دیتا ہے یا سسرال والے اپنی باہو کو اس خاتون کو کوئی گفٹ دے دیتے ہیں شادی کے موقع پر دیتے ہیں شادی کے بعد دیتے ہیں کسی خاص موقع پر دیتے ہیں یا عام حالات میں اگر وہ دیتے ہیں تو وہ جو اس کے رشتہ دار دیتے ہیں جو اس کے سسرال والے دیتے ہیں یا جو اس کے اس بینڈ دیتے ہیں جو بھی چیز اگر کوئی جیتے دیتے ہیں وہ اس کو ہم کہیں گے یہ گفٹ ہے وہ گفٹ کہلائے گی اور گفت جو ہوتی ہے وہ بیوی کی ملکیت ہوتا ہے وہ گفت چاہے طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ گفت ریٹارنیبر نہیں ہوتی وہ گفت کی ملکیت جو ہوتی ہے وہ بیوی کی ہی ملکیت ہوگی وہ گفت بیوی کے پاس ہی رہیں گے ہس بینڈ یا اس کے سوسرال والے جو اس کے رشتہ دار وہ اس بیس پر وہ گفت کا واپس نہیں لے سکتے کہ چونکہ اس کی ڈیوورس ہو گئی ہے وہ گفت واپس کرے چاہے وہ گولڈ آرمنٹ ہے چاہے بھریکے ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں کوئی اس کو اگر دے دی جاتے ہیں تو وہ واپس نہیں ہوتے کیونکہ گفت ایک ایسی چیزیں جو انریٹر میں بڑھ رہتے ہیں گفت ایک ایسی چیزیں جب دے دی جاتی ہے تو وہ آپ واپس نہیں کر سکتے گفت وہ بیوی کی ہوں گی وہ ملکیت بیوی کی تصور ہوگی وہ مالک اسی کی ہوگی اور اسی سے ہی واپس نہیں لیا جا سکتے اور نہ اب اس کو واپس وصول کرنے کے لیے کیس اگل فائل کرتے بھی ہیں تو وہ کوڈ انٹرٹیپ نہیں کرے گی یہ کام اور آج کو ٹوپک اس کے ساتھ مجھے اجازت اللہ حافظ